بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس ہم development of male gametophyte میں یہاں تک پڑھ چکے تھے کہ دو سیل بن جاتے ہیں اور ان دو سیل میں جو بڑا والا سیل ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے tube cell اور چھوٹے والے سیل کا نام ہوتا ہے generative cell اب یہ tube cell جو ہے اس سے اس طرح سے ایک elongated tube arise ہو جاتی ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں pollen tube جو generative cell ہے وہ اس طرح سے اوپر رہتا ہے یہ اس وقت جو two cell structure ہے ہمارے پاس یہ two cell structure یہ immature form ہے immature male gametophyte ہے immature male gametophyte ہے اس کو ہم pollen گرین بھی کہتے ہیں یہ اس وقت mature نہیں ہوا ہے یہ mature ہے لیکن جیسے ہی اس کے اندر اس طریقے کی pollen tube arise ہوگی تو ہم اسے کیا کہیں گے mature male gametophyte ہم اسے کیا کہیں گے اور یہاں پہ یہ جو اس طریقے کا structure ہے تو pollen tube سے pollen pollen tube cell جو ہے وہ pollen tube میں convert ہو جائے گا اور جو tube cell کا nucleus ہے وہ pollen tube کی tip پہ آکے tube nucleus جو ہے وہ آکے یہاں پہ اپنی جگہ لے لے گا جنریٹیف سیل میں دوبارہ مارٹوسز ہوگی جس کے نتیر میں دو سیل بنیں گے اور ان دو سیل کو ہم دام دیں گے two male gametes کا ان two male gametes کو ہم اس پرم کا نام دیتے ہیں تو یہ development of male gametes complete ہو چکی ہے جو ہم نے last topic میں بھی دیکھ لیا تھا اور ہم نے دوبارہ سے اس کو recall کر لیا اب جو ہم نے اس کو recall کر لیا تو اب ہم دیکھیں گے اب اس کے بعد ہم کیا دیکھیں گے development of male gametes development of female gametes پہ ہم کیا کیا پڑھنے والے ہیں یہ یہاں پہ development of female gametes کا description ہے اب development of female gametes gametes کے description میں ہم سب سے پہلے کیا دیکھیں گے ہم جو description میں ہے وہ ہی ہم diagram کی form میں دیکھیں گے کہ کس طریقے سے development ہوتی ہے دیکھیں گے دیکھیں گے یہ ہمارے پاس اسٹیگما ہے اسٹائل ہے اور یہ اورووری ہے اس اسٹیگما ہے اسٹائل اور اورووری پہ کیا موجود ہے پولن گرین موجود ہے جس میں سے پولن ٹیوب آرائز ہو رہی ہے اور پولن ٹیوب جو ہے وہ نیچے کی طرف جاری ہے اب یہ جو اورووری ہے ہمارے پاس جو اسٹیگما اسٹائل اور اورووری ہے اس اورووری کے اندر جو ہے وہ اٹیج ہوتے ہیں اور ہر پولن گرین ریسپونسبل ہوتا ہے ایک اوویول کو فرٹیلائز کرنے کا پھر ایک اور اوویول سے نکلے گی اس طریقے سے تو ایک ہی اوویول کو ایک پولن گرین فرٹیلائز نہیں کرے گا لات آدھات پولن گرین ہوں گے جو پولن گرین کے حساب سے اوویول کے لحاظ سے فرٹیلائز کریں گے اس کے اندر موجود ایک کو یہ ایک کوئس چھن ہوتا ہے نا کہ اوویول کے اندر تو بہت سارے اوویولز ہیں تو کیا ان اوویولز کو ایک ہی پولن گرین نے فرٹیلائز کیا ہے جی نہیں ان پولن گرینز کو ان اوویولز کو الگ الگ پولن گرینز نے فرٹیلائز کیا ہے اور ہر ایک میں سے پولن ٹیو برائز ہوتی ہے اور فرٹیلائز کرتی چلی جاتی ہے دوسرا ہوگا پھر وہ اس ٹگمہ پہ ہوگا پھر وہ یہاں پہ آگے اس کو پرٹیلائز کرے گا پھر اس کو پرٹیلائز کرے گا پھر اس کو پرٹیلائز کرے گا پھر اس کو جیسے ہی سب سارے اوویلز فرٹیلائز ہو جائیں گے تو فرٹیلائزیشن کمپلیٹ ہو جائے گی اور یہ جو اووری ہے یہ کنورڈ ہو جائے گی فروٹ میں یہ جو اووری ہے یہ کنورڈ ہو جائے گی سارا میں مٹا دیتی یہ جو ovary ہے ہمائے پاس جو ovary ہے وہ convert ہو جائے گی fruit میں اور جو ovules ہے وہ seed میں یہ seed آپ کو دیکھیں گے اور یہ اگر ہم بات کریں یہ apple ہے تو یہ apple بننے سے پہلے ہی ovary تھی اور یہ ovules تھے لیکن fertilization ہو گئی fertilization کے بعد ovules become converted into seed and ovary converted into fruit ہم کیا بات کر رہے ہیں development of female gametophyte کی تو میں آپ کو یہ ہی سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ جو ovary ہوتی ہے یہ ovary ہے ان کے اندر ہوتے ہیں ovules صحیح ان ovules کے اندر ہوتے ہیں cells جن کو ہم کہتے ہیں mega spore mother cell ان ovules کے اندر cells ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں mega spore mother cell اور ان ovules کو ہم کیا کہتے ہیں mega spore سمجھانا چاہتے ہیں megas spore mother cell ان کے اندر کیا ہوں گی میوسیس اور میوسیس ہونے کے اندر کی جیمن میں کیا بن جائیں گے اور ہیپلوائیڈ ان مگا سپور mother cell تے ڈیپلوائیڈ ہوں ہیں میوسیس ہونے کے اندر کی جیمن میں چار ہیپلوائیڈ ان مگا سپور بن جائیں گے جس میں سے تین ڈی جینریٹ ہو جائیں گے اور ایک جو ہے وہ فنکشنل رہے گا اب جو ایک فنکشنل رہے گا جو ون سربائیوین میگا اور میٹوسیس کتنی دفع ہوگی تین دفع ہوگی تھری ٹائمز تھری ٹائمز کیسے ہوگی ایک دفع میٹوسیس ہوگی یہ ایک میگا سپوریس میں میٹوسیس ہوئی دو سیل بن گئے یہ ایک دفع ہوگی اب یہ جو دو سیل ہیں یہ جو بن گئے ہیں ایک دفع تو میٹوسیس ہوگی اس ایک سیل میں تو دو سیل بن گئے اب دوسری دفع میٹوسیس ہوگی تو ان دو سیل سے کتنے سیل بن جائیں گے پہلے ایک سے دو بنے اب دو سے کتنے بن جائیں گے اس سے ایک بنے گا اور اس سے چار بن جائیں گے یہ دوسری دفع ہوگی اب تیسری دفع ہوگی تو کیا ہوگا تیسری دفع ہوگی تو ان چار سے آڑ بن جائیں گے صحیح ہے تو کتنے سیل بن گئے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ آٹھ سیل بن گئے تو یہ جو اوویول ہے اس کے اندر تھا میگا اس پور مادر سیل میگا اس پور مادر سیل میں میوسی جو ہی دو چار اپلوائیڈ میگا اس پور بنے جس میں سے تین ڈیجینریٹ ہو گئے اور ایک سروائیف کیا جو ایک سروائیف کیا اس کے اندر مائٹوسیز ہوئی تین دفع تو اس میگا اس پورنجیم یا اس اوویول کے اندر آٹھ سیل ہونے چاہیے اور اس اوویول کو اب ہم کس چیز کا نام دیں گے یہ جو ہمیں یہاں پہ اوویول نظر آ رہا ہے یہ بڑا کر کے بنا دیا یہ جو اوویول ہے اس کا نام ہے میگا اس پورنجیم اس کا نام ہے میگا اس پورنجیم اور اس میگا اس پورنجیم میں کتنے سیل ہونے چاہیے اب آرٹ سیل ہونے چاہیے اب آرٹ سیل کیسے ہوں گے اب ہم اسے کسی بھی طریقے سے بنا سکتے ہیں جو ہی نہیں ہے کہ ہم اسے اب ہم اس کو تھوڑا سا شیف دینے کے لیے اس کو میں اینورٹڈ کر دیتی ہیں اینورٹوپس اینورٹڈڈ ایسے کر دیتی ہیں اوویول ہمارا ایسا ہو اب یہ اوویول ہے ایک بنا دیا ہے میں نے اس طرح کے لاتا دا دیتا میں نے آپ سے کیا بولا کہ آرٹ سیل ہونے چاہیے لیکن آرٹ سیل میں تین سیل جو ہیں وہ وہ نیچے آرینج ہو جائیں گے تین سیل جو ہیں وہ اوپر آرینج ہو جائیں گے اور ایک سیل جو ہے وہ بیچ میں آرینج ہو جائیں اب کتنے سیل ہوئے گنتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات یہ سات سیل ہیں اب ہوا کیا ہے کہ یہ جو بیچ والا سیل ہے اس کے اندر نیوکلیس تو دو ہیں لیکن سائٹو کائنیسز نہیں ہو پائی اب سائٹو کائنیسز نہیں ہو پائی تو دو سیل نہیں بن سکے لیکن تو یہ ایک ہی سیل رہا مائٹو سے جب ہو رہی تھی تو یہ دو ڈیویجن نہیں ہو پائی پارٹیشن نہیں ہو پائی جس کی وجہ سے ایک سیل جو ہے وہ دو میں کنورٹ نہیں ہو سکا لیکن یہ ایک سیل ہے جس کے اندر دو نیوکلیس ہیں تو یہ ایک سیل ہے جس کے اندر دو نیوکلیس ہیں تو کل کتنے سیل ہو گئے سیون سیل ایٹ نیوکلیس ایٹ نیوکلیس نیوکلیس جس کے اندر دو نیوکلیس ہیں جس کے اندر دو نیوکلیس ہیں جو تین نیچے کی طرف آپ کو دکھ رہے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں اس اند کو ہم کہتے ہیں مائکرو پائیل اند مائک مائکرو پائیل اند اس کو ہم کہتے ہیں کلازل ہیں تین نیچے کی طرف ہیں ان میں ایک ایگ ہے اور دو جو اس کو فلانک کیے ہیں ڈھانکے میں انہیں ہم کہتے ہیں سینرڈجٹس ان کا فرٹیلائزیشن میں کوئی بھی رول نہیں ہے جو اوپر والے سیلز ہیں انہیں ہم کہتے ہیں انٹی پوڈل سیلز اور اب یہ جو اوویول ہے اس کو اب ہم میگا سپورنجیم نہیں کہیں گے اس پورے سٹرکچر کو کلیکٹیو لی ہم کہیں گے ایمبریو سیک اور اس کو ہم کہیں گے ڈیولپمنٹ آف فیمیل جامیٹو فائٹ اب یہ جو ہمیں اوویول دکھ رہا ہے یہ کس چیز میں ڈیولپ ہو گیا ہے فیمیل جامیٹو فائٹ یہ جو یہ سٹرکچر ہمیں دکھ رہا ہے یہ پہلے ایک سیل تھا میگا سپور اس کے اندر مائٹو سیز ہوئی تو کتے سیل بینے گئے دو سیل اسی اوویول میں دوسری دفعہ مائٹو سیز ہوئی تو کتے سیل آپ کو دکھ رہے ہیں چار سیل اسی چار سیل میں تیسری دفعہ مائٹو سیز ہوئی تو کتے سیل دکھ رہے ہیں آٹ سیل لیکن میں نے بتا دیا ہے کہ ٹیکنکلی یہ سیون سیل ایک نیوکلیٹ سٹرکچر ہے یہ دیکھیں تین جو ہیں وہ نیچے کی طرف ہیں تین سیل اوپر کی طرف ہیں اور دو ایک بیچ میں جسے ہم سینٹرل نیوکلی آئی کہیں گے جو سینٹرل سائٹ پہ ہیں جو سینٹرل میں اس کا نام ہے پولر نیوکلی آئی ہے سینٹرل نیوکلی آئی ہے یہ جو دو آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ سینرڈجڈز ہیں اور یہ ایگ ہے اس نے ان کو دھاپ کے فلانک کر کے رکھا طرف ہیں یہ ہیں انٹی پوڈلس ہے یہ کلازا لینڈ ہے اور یہ مایکرو پایا لینڈ ہے اب آپ کو ایک بات یہ سمجھانی ہے کہ یہ جو اوویول موجود ہے اس وقت اووری کے اندر اس میں جو آپ کو گرین کلر کی لیئر دکھ رہی ہے یہ حفاظتی دیوار ہے اوویول کی میگا سپورنجیم کی ایمریو سیک کی جسے ہم کہتے ہیں انٹیگیومنٹ فرٹلائزیشن سے پہلے انٹیگیومنٹ فرٹلائزیشن کے بعد سیڈ کوٹ فرٹلائزیشن سے پہلے اوویول فرٹلائزیشن کے بعد سیڈ کلیر ہے فرٹلائزیشن سے پہلے اووری فرٹلائزیشن کے بعد فروٹ فرٹلائزیشن سے پہلے اووری فرٹلائزیشن کے بعد فروٹ فرٹلائزیشن سے پہلے فرٹیلائزیشن کے بعد سیٹ فرٹیلائزیشن سے پہلے انٹیگیومنٹ فرٹیلائزیشن کے بعد سیٹ کوٹ کلیر ہے یہ دیولپ ہو گیا ایمریو سیک اب آ جاتے ہیں فرٹیلائزیشن کے اوپر اب یہ سمجھیں یہ جو یہ ہمارا جو اویول ہے یہ اووری کے اندر ہے یہ اووری ہے صحیح اور یہ اووری اوپر اس کا سٹگمہ ہے اس ٹائل ہے اور یہ اووری یہاں بنا دیتے ہیں دوبارہ بنا دیتے ہیں یہ سٹگمہ ہے اس ٹائل ہے اور یہ اووری ہے یہ پولن گریہ میں پولن گریہ میں یہاں سے آ رہا ہے ٹیوب پر آئیز ہو رہی ہے اس کی دیولپمنٹ ہوں فی مل گیا میل گیا میٹو پائی میچور ہو گیا ہے یہ آ گیا ہے ٹیوب پولن ٹیوب آ رہی ہے پولن ٹیوب اپنے ساتھ کیا کیا لکھر آ رہی ہے ٹیوب نیوکلیٹ سے کر آ رہی ہے اور دو سپم لکھر آ رہی ہے ٹیوب پہ رہا بنا دیتے ہیں ٹیوب پہ رہی ہے اس پامیرہ دوسرا اس پامیرہ سمجھانے کے لیے ہوتا رہی ہوں اور سوری فار دیٹ اور یہ ٹیوب نیوکلیٹ سے جیسے ہی ٹیوب جو ہے اچھا اب اس پر انٹیگیومنٹ میں کیا مسئلہ ہوا ہے جو آپ کو انٹیگیومنٹ نظر آ رہی ہے یہ اوپر سے تو کوا رہے لیکن یہ یہاں سے کھلیے ہیں تو یہ جو ہمارے پاس پولن ٹیوب آئے گی وہ اس میں سے پروپ ڈاؤن ہو جائے گی مائکرو پائل اینڈ کی طرف اور جیسے ہی ٹیوب کی ٹیپ اس سے ٹیچ ہوگی تو یہ ٹیوب کی وال ڈیزول ہو جائے گی اور ٹیوب ڈیوکلیٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو ایک سپم ہے وہ جا کے ایک کو فرٹیلائز کر دے گا ایک کنورڈ ہو جائے گا زائی گوٹ میں اور دوسرا سپم جا کے ہی جو سینٹرل سیل ہے جیسے ہی سینٹ اووری کو اتنا اندازہ ہوگا کہ فرٹیلائزیشن کا عمل ہو رہا ہے تو یہ جو دو نیوکلیس ہیں ہی آپس میں مل جائیں گے ملنے کے بعد یہ کونسے سٹرکچر بن جائے گا ٹو ایکس سٹرکچر بن جائے گا جیسے ہی یہ ٹو ایکس سٹرکچر بنے گا تو دوسرا سپم آکے اس کو فرٹیلائز کر دے گا اور یہ ایک کس میں کنورڈ ہو جائے گا تھری ایکس جیسے ہم کہتے ہیں انڈوی سمربک انڈوی سپم یہ تھری ایکس سٹرکچر کس میں بن جائے گا انڈوی سپم اور باقی کے جو انٹی پوڈل سیل ہیں وہ ڈی جنویٹ ہو جائیں گے اور ٹیگمائی سٹائل اور اووری بھی ختم ہو جائیں گے اب یہ جو پولن ٹیو بھی یہاں تک اووری تک آئی ہے وہ اس لیے اٹریکٹ ہو کر آئی ہے کیونکہ اووری نے ایڈا ٹائم آف فرٹیلائزیشن جب فیمیل کیمی ٹو فائٹ ڈیویل اپ ہو گیا تو یہاں سے کیلشیم ریلیس کیا تھا کیلشیم جو ہے وہ ایک کیمیکل ہے جس کی وجہ سے پولن ٹیوب جو ہے وہ موف اٹریکٹ ہو کے اووری تک پہنچی اور اس نے جا کے کونسی فرٹیلائزیشن کا پروسس کر دیا ڈبل فرٹیلائزیشن کا پروسس ڈبل فرٹیلائزیشن کیا ہوتی ہے جس میں دو مختلف ٹائپ دو اسپام ہوں ایک ایک کو فرٹیلائز کریں اور دوسرا سیکنڈری نیو گوٹ میں اور سیکنڈری نیوکلیس فرٹیلائز ہو کر اسپام کے ساتھ اینڈو اسپام بنا لیں یہ ہے اینڈو اسپام کا بننا تھری ایکس اسٹرکچر کا بننا اگر اگر سنگل فرٹیلائزیشن ہوتی تو یہاں صرف زائیگوٹ بنتا لیکن یہاں پہ ایک دوسرا اسٹرکچر بھی فرٹیلائز ہو رہا ہے دوسرا میں دونوں کے دونوں فرٹیلائزیشن کا پروسس کر رہا ہے جس کی وجہ سے یہ سارا پروسس ہو رہا ہے اب یہ جب سارا پروسس ہو جائے گا تو یہ جو اووری ہے جس کے اندر یہ موجود ہے میں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا یہ اووری جو موجود ہے جس کے اندر یہ تو اووری کنورڈ ہو جائے گی فروٹ میں اور یہ جو اوویول ہے یہ کنورڈ ہو جائے گا سید ہے اب یہ سیڈ میں کنورڈ ہو جائے گا تو انٹیکیومنٹ ہے یہ پورا سیڈ بن جائے گا فرٹیلائزیشن کے بعد یہ سراخ سراخ سب ختم ہو جائے گا یہ سیڈ بن جائے گا یہ پورا سیڈ ہے اب یہ سیڈ جو ہے اس میں ہم ہینڈوی سپم کیوں بن ہے ہینڈوی سپم بیسیکلی اسی سیڈ یہ جو اوویول ہے اس کے اندر تھوڑا سا ڈبلپمنٹ ہوگی اسی وقت اور یہ جو زائیگوٹ ہے یہ مائٹوسس ہو کے کنورڈ ہو جائے گا مینیچر ایمریو میں یہاں پہ ایمریو بن جائے گا ایمریو سیک اس لئے کہہ رہے ہیں ہم اس اوویول کو کیونکہ اس کے اندر زائیگوٹ تھوڑی دیر کے بعد مائٹوسس کے بعد کنورڈ ہو جائے گا ایمریو میں اس لئے سے ہم اس اوویول کو ایمریو سیک کا نام دے رہے ہیں یہ ایمریو ہے اب آپ لوگ کہیں گے کہ میں یہ اینڈوی سپم کا کیا رول ہے اینڈوی سپم کا کام بسیکلی ایمریو کو نریش کرنا ہے جب سیڈ جرمینیٹ کر رہا ہوگا جب وہ سوائل میں سو ہو جائے گا سوائل میں ہوگا اور جرمینیشن کا پروسس ہوگا تو جب سیڈ پانی اپسوپ کرے گا تو اس کے اندر مختلف انزائیم ایکٹیو ہو جائیں گے جنہیں ہم کہتے ہیں ہم آئیلیز انزائیم ہم آئیلیز انزائیم اینڈوی سپم میں موجود اسٹارٹس کو کنورٹ کر دے گا گلوکوز میں وہ گلوکوز جو ہے وہ ایبزورپ کرے گا ایمریو اور ایمریو ایبزورپ کرنے کے بعد اس اینڈوی سپم کو ایمریو ایبزورپ کرنے کے بعد اوپر کی طرف سے پلومیول نکالے گا پلومیول کہتے ہیں بیبی شوٹ اور نیچے کی طرف سے ریڈیکل نکالے گا جسے ہم کہتے ہیں بیبی روٹ اب آپ لوگ کہیں گے میس ہمیں تو انڈوی سپم نظر ہی نہیں آتا ہمیں تو جو سیڈ ہوتا ہے جو سیڈ ہوتا ہے یہاں پہ جو سیڈ ہوتا ہے اس کے سراؤنڈنگ میں ہمیں ایسے سٹرکچر نظر آ رہا ہوتا جب ہمارا ہم کوئی جرمنیشن ہوتے پہ دیکھتے ہیں تو ہمیں ہمیں تو اس طریقے سے نظر آ رہے ہوتے ہیں یہ سیڈ کے اندر یہ جو ایمریو ہے یہ جیسے ہاتھ کی دوہ دے لیاں ہوتے ہیں اور بیچ میں یہ کوٹیلیڈن ہے تو یہ دو کوٹیلیڈن سے پریس ہوا ہوتا ہے ایمریو اور یہ کوٹیلیڈن فلیشی ہوتا ہے تھک ہوتے ہیں فلیشی ہوتے ہیں کیونکہ جو انڈوی سپم ہے نا جو بنا ہوتا ہے ڈبل فرٹیلیزیشن کے نتیجے میں وہ اس کا سارا فوڈ یہ کوٹیلیڈن ایبزورپ کر لیتے ہیں سک کر لیتے ہیں اور فلیشی ہو جاتے ہیں تھک ہو جاتے ہیں اور تھک ہونے کے بعد جب سیڈ پانی ایبزورپ کرتا ہے تو ان میں موجود جو اسٹارچ ہے وہ گلوکوز میں کنورڈ ہو کے ایمریو لیتا ہے اور ایمریو اوپر کی طرف سے شوٹ نکالتا ہے اور نیچے کی طرف سے روٹ نکالتا ہے روٹ کو بیوی ریڈیکل کہتے ہیں اور گلومیوٹ کو بیوی شوٹ کہتا ہے یہاں تک کی بات سمجھ میں آگئی مونو کوٹ میں جو کوٹیلیڈن جو ہوتا ہے ن نظر نہیں آ رہا ہوتا ایتنا ساف بازے کوٹیلیڈن نظر نہیں آ رہا ہوتا اور اس میں آپ کو کوٹیلیڈ، جو ایڈوئی。 میں ہونو ہونہی ہونے اینڈوئی۔ کوڈسپام رنگ کا جو ہوتی ہے اس کیچولم ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی ابھی تھوڑی جب مانوکورٹ سیلٹ کا اسٹرکچر سمجھاؤں گا تو یہ اپلائزیشن سمجھائی اب ڈبل فٹیلائزیشن کے بعد یہاں پر یہ تھوڑا سا اسٹرکچر سمجھنا یہ دیکھیں یہ اووری ہے اس کے اندر اوویول ہے یہ انٹیگومنٹ ہے میگا اس پورنگیہ میں اس کے اندر زائیگوڑ بن گیا یہ زائیگوڑ بن گیا اب زائیگوڑ کے اندر اسی اووری کے اندر اوویول کے اندر زائیگوڑ کے اندر مائٹوسز ہو رہی ہے جو میں نے بتایا تھا جس کے نتیجے میں دو سیل بن رہا ہے ایک سیل کو ہم کہہ رہے ہیں ٹرمینل سیل اور ایک کو ہم کہہ رہے ہیں بیسل سیل ایک ٹرمینل سیل اور ایک بیسل سیل یہ بن گیا اور والا یہ ٹرمینل سیل اور یہ بیسل سیل صحیح اب یہ جو بیسل سیل ہے یہ ایز اٹس رہے گا نیچے کی طرف ہارے ایک میں بیسل سیل میں کچھ نہیں ہوگا لیکن جو ٹرمینل سیل ہے وہ مزید اس کے اندر ایویزن ہو جائے گی جس کے نتیجے میں دو سیل بن جائیں گے اب یہ جو دو سیل بنیں گے ان میں سے اوپر والے سیل کو ہم نام دے دیں گے پرو ایمری ہوگا اور نیچے والے سیل کو ہم نام دے دیں گے سسپینسل سیل بیسل سیل ایسے کا ایسا ہی رہے گا زائے گوٹ میں ڈیوی جانا ہو یہ ٹرمینل سیل بنا ایک بیسل سیل بنا بیسل سیل ایسے نیچے کی طرف موجود ہے لیکن جو ٹرمینل سیل ایس میں ڈیوی جانا ہو جس کے نتیجے میں دو سیل بنے ایک کا نام ہم نے دے دیا پرو ایمری ہو اس والے سیل سے ایمری ہو بنے گا اور نیچے والے سیل کو ہم نے نام دے دیا سسپینسر سیل یہ پرو ایمری ہو بن گیا اور یہ سسپینسر سیل بن گیا پرو ایمریوں میں جو پرو ایمریوں آپ کو دکھ رہا ہے جو پرو ایمریوں آپ کو دکھ رہا ہے یہ مزید ڈیوائیڈ ہو گئے اس طرح کا سٹکٹر لن جائے گا جس میں ہم ایپیڈرمیس کو کہیں گے ایپیڈرمیس بنا اس پرو ایمریوں سے پرو ایمریوں میں وہ والے سیل جو پلانٹ کی ایپیڈرمیس بنائیں گے انہیں ہم کہیں گے پروٹوڈرم 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 کا مطلب اب یہ ایپیڈرمیس بنی نہیں ہے سیل سے کیا بنے گی ایپیڈرمیس بنے گی پلانٹ کی ایمریوں ہے نا ایمریوں سے ہیمریوں میں مختلف ٹائپ کے سیلز ریکنائز ہو چکے ہیں جو آگے چل کے پلانٹ کے مختلف اس سے بنائیں گے یہ پروٹوڈرم بنائے گی پھر پنچ والے سیلز کیا بنائیں گے گراؤنڈ ٹیشو گراؤنڈ ٹیشو سے بنیں گے کارٹیکس سیل پلانٹ کے کارٹیکس بنیں گے اور نیچے والے سیلز اور سیلز ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں پرو کیمبیم اس سے بنے گی پلانٹ میں کیا بھی ہے یہ اس طرح کا سٹرکچر دیکھ رہا ہے یہ اس طرح کا سٹرکچر دیکھ رہا ہے یہ اس طرح کا سٹرکچر کہاں موجود ہے یہ جو یہ سٹرکچر ایمڈیو والا بن ہے یہ سیلز کے اندر موجود ہے اور یہ جو سٹرکچر ہے یہ کس سے پریس ہوا ہے کارٹی لیڈن سے پریس ہوا ہے یہ کارٹی لیڈن اور اس کے اوپر بھی کارٹی لیڈن اچھا اب یہاں پہ یہ کارٹی لیڈن ہے یہ بیسل سیل ہے یہ سسپینسل سیل ہے یہ ایمڈیو ہے ایمڈیو کا وہ حصہ جو کارٹی لیڈن کے اوپر والے حصہ سے جڑاو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایپی کو ڈائپ یا شوٹ اپ ایکس اس سے پلومیول آرائز ہوا یہ بی بھی شوٹ ہی ہے شوٹ آرائز ہوا کارٹی لیڈن ایمڈیو کو وہ والا ہے جو کارٹی لیڈن کے نیچے والے حصہ سے جڑاو ہے اس سے ہم کہتے ہیں ہائپو کو ڈائپ اس سے ریڈی کا لیا روٹ آرائز ہوگی اس کو ہم کہتے ہیں روٹ اپ ایکس ایمڈیو کا اپ کو بہت اچھے سے سمجھا رہا ہوگا یہ سیٹ کوٹ ہے یہ جو پورا سٹکچر اس کے گیز میں موجود ہے یہ سیٹ کوٹ ہے اور یہ اس میں اینڈو سپم بھی دکھایا جا رہا ہے بسکلی اینڈو سپم دکھتا نہیں تو یہ آج ہمارا ٹاپک تھا آج کا ہائی ہوپ آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا آپ کو جو بھی ٹاپک سمجھنا ہے اپنا جو بھی آپ کو ٹاپک سمجھنا ہے جو بھی ٹاپک آپ کو چاہیے کہ آپ ہم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں وہاں ہمیں کمنٹ میں بتا دیں ہم وہ آپ کی ویڈیو اپلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے زیادہ لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے تاکہ ہمیں موٹیویشن ملے اور ہم اچھے سے اچھی ویڈیو جو ہیں وہ اپلوڈ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ